قربانی اور بالیدان کا جب جب ذکر آتا ہے دلوں میں اپنے آپ جگہ پیدا ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ دلی جامعہ مسجد کے شاہم امام احمد بخاری صاحب ہیں سر آج کی دن کا آپ کا میسج پورے ہندوستان کیلئے کیا ہے جی آج کا دن ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس چیز کی بنیاد ڈالی قربانی صرف بکروں کو زباہ کر دینا جانوروں کو زباہ کر دینا یہ قربانی نہیں ہے بلکہ قربانی اس کو کہتے ہیں جو اس جذبے کے ساتھ کی جائے جو اس طور میں ہوئی تھی کشمیر میں آج لوگیں کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دیں کشمیر کے لیے کشمیر کے ولے کے لیے مگر آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ کر دیا گیا بیگانہ کر دیا گیا تکہ کشمیر کے عوام کشمیر کے نوجوانوں کے جذبات کو سمجھنا ہوگا گدشتہ سار سال میں جب ان جماعتوں کی حکومت نہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی تھی انہوں نے جس طرح سے ظلم استحصال نائنصافی کشمیری عوام کے ساتھ کشمیر نے نوجوانوں کے ساتھ کی اس نے کشمیر کے نوجوانوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا اور آج ایک طوی لڑسہ ہو گیا کہ وہ یہی لڑائی سڑکوں کے اوپر متواتر پتھروں کے ساتھ رڑ رہے ہیں لیکن ہم نوجوانوں نے بندوقیں بھی اٹھا دی ہیں میں تین سو ستر اور پی تیس ایک کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا کہوں گا کہ نہ بندوقیں کسی مسئلے کا حال ہیں نہ پتھر کسی مسئلے کا حال ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ گن کلچر کو ختم کریں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بندوقوں کو رخ نیچے کریں اور نوجوانوں کو گلے سے لگائے اور ان کے مسائل کو سنیں آخری لفظوں میں دیش کے لوگوں اور مسلمانوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے بخریت کے دن دیکھئے آج کے دن ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے جس طرح مادی میں ہوتے رہے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں ان دوریوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے کچھ طاقتیں ہیں جو ملک میں ہندو اور مسلم کے ٹکراؤں کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس کو نکار دینا چاہیے یہ دیش جب ہی مضبوط ہوگا کہ جب ہم ایک ہوں گے اور اتحاد میں ہی بڑی طاقت ہوں دلی کے شاہمہ احمد بخاری صاحب دعائیں آج جو کی گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ ملک کے سلامتی ہو امن ہو اور ہر شخص یہاں پر امن کے ساتھ رہ سکے کامرا پرسن جگہ کے ساتھ جبار خان آرنین ٹی وی موسیقا